تو دوستو جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے وہ جو بڑی سی ویل مچھلی یعنی مانسٹر رہتی ہے وہ سیدھا ان لوگ کی بوٹ پر حملہ کرنے کی لاچکی رہتی ہے اور اپنے سونک ویو ایٹیک سے بہت ہی خطرناک حملہ کر رہی ہوتی یہاں تک کہ ان دونوں کا تو خون بھی نکل چکا ہوتا ہے ناک اور کان سے یین یین جانتا تھا کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتا ہے اسی لئے وہ سپیڑٹ کو کہتا ہے کہ جلدی کرو اور فارمیشن کو ایکٹیویٹ کر دو سپیڑٹ سادہ دیری نہ کرتے ہوئے فارمیشن کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور وہ جو مانسٹر رہتا ہے وہ باہر ہی گھوم رہا ہوتا ہے یین اسے دیکھ کر کہہ رہا ہوتا ہے لگتا ہے تو سبق سکھانا ہی پڑے گا اب اس کے پاس نیو سوارڈ آ چکی رہتی ہے تو نیو سوارڈ استعمال کرنے کا موقع بھی تو چاہیے ہوتا ہے تو یہ اپنی نیو سوارڈ نکالتا ہے اور دیتا ہے اس کے ایک سوردار حملہ جس کے وجہ سے اس کا ایک جو سائیڈ کا لنب رہتا ہے وہ کٹ چکا رہتا ہے اور کٹ جانے کے بعد وہ بہت زیادہ ہی چھٹ پٹانے لگتی ہے وہ مانسٹر اور ترنتی وہاں سے بھاگ جاتی ہے یین اس کی سپیڑ دیکھ کے احران ہو جاتا تھا کیونکہ اس کے پاس صرف تین ہی پیر بچے ہوئے تھے ایک کٹ دیا تھا پھر بھی اتنا زیادہ سپیڑ یہ سی مانسٹر یہ سی مانسٹر تو مجھے لیجنڈری ایبلون لگتا ہے یہ ویل کا نام رہتا ہے ایبلون یہ کہہ رہا ہوتا ہے سپیڑ کیا کیا تمہیں اس ویل کے بارے میں پتا ہے یین کہتا ہے کہ ہاں مجھے اس ویل کے بارے میں پتا ہے اور اس کے اندر ایک ایسا پل ہے جو کی بہت زیادہ اچھا پل ہے مطلب اگر آپ وہ پل کھا لیتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی سپیڑ بہت زیادہ ہو جائے گی جیسا کہ اس ایبلون کی ہے اور انڈر وارٹر میں بھی آپ بہت زیادہ بہترین پرفارمنس کر پائیں گے وہ پل ابھی ویل کے اندر ہے اسی کی بارے میں بات کر رہا ہے اور سانتی ساتھ سپیڑ کو کہتا ہے کہ دیکھو میں تو پانی میں سویم نہیں کر سکتا ہوں اور مجھے تو ابھی بہت لمبا راستہ تائے بھی کرنا ہے اور سانتی ساتھ ان دونوں کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے تو تم جاؤ تمہارے لئے تو کوئی پرابلم نہیں ہونے والی ہے جاؤ اور جا کر اس پل کو میرے لے لیاؤ اس طرف ہمیں شو فیملی کے مین کو دکھایا جاتا ہے شو فیملی کے مین مطلب جو کیپٹل میں مین رہتے ہیں اور یہ شائیو کے ایک طریقے سے گرینڈ فادر ہی لگیں گے کیونکہ اس کے گرینڈ فادر کے وہ بھائی ہی ہے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں لگتا ہوں شپ والے مر گئے ہیں اور اس طرف یہ لوگ خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ چلو جو شامنے والا شپ ہے اس میں جتنے بھی لوگ تھے ویل نے انہیں کھا لیا ہوگا اور پھر اب وہ ویل ہمارے پاس نہیں آنے والا ہے کوئی دکت والی بات نہیں ہے لیکن یہاں تو الٹا ہو جاتا ہے وہ اچانک سے نکل جاتا ہے انہی لوگ کے بوٹ کے پاس جس سے دیکھ کر یہ ڈر جاتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے آخر اتنی دور سے یہ اتنی جلدی ہمارے پاس کیسے آ سکتا ہے کیا اس ویل نے ان لوگ کو کھایا نہیں ہے کیا تب ہی جو شو فیملی کے جو مین ہیٹ رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا تو ایک کٹا ہوا ہے لمب اور کہہ رہے ہوتے ہیں آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے دھیان سے دیکھو اس کا وہ لمب کٹا ہوا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دوسری بوٹ پر جو لوگ ہیں انہوں نے اس سے نقصان پہنچا دیا اور ہم لوگ نقصان نہیں پہنچا پائیں اور اس طرف یہ ڈرہا ہوا رہتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ سٹرینج ہے یہ فش بہت ہی زیادہ تیز بھاگتی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب ہماری مدد کرنے کو یا بھی سکتا ہے اور پھر سے یہ جو ویل رہتی ہے اپنا سونک بوم اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہے اس اٹیک سے تو کوئی بھی نہیں بچ پاتا یہ حملہ اتنا زیادہ تگڑا رہتا ہے سب کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور دھیرے دھیرے کر کر وہ ویل بوٹ کو توڑنا شروع کر دیتا ہے یہاں پر یہ بھی بہت زیادہ ڈر چکے رہتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب میں کیا کروں لیکن ان کے پاس زیادہ وقت نہیں رہتا ہے کیونکہ جو ویل کا پنجہ رہتا ہے وہ سیدھیں انہی کی طرف آگے بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن یہ اتنی آسانی سے ہار نہیں ماننے والے تھے یہ اپنی سوارڈ نکالتے ہیں اس سے لڑنا شروع کرتے ہیں لیکن ان کی سوارڈ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے کہ اس ویل کے پنجے کو جھیل پائے اور اب انہیں لگتا ہے کہ اب انہیں کوئی بھی نہیں وجہ سکتا ہے اب ان کا کھیلنے پر ختم ہو گیا وہ پنجے حملہ کرنے کے لئے آ رہا ہوتا ہے لیکن اچانک سے کوئی کپڑے جیسے چیز اس پنجے کو لپیٹ لیتی ہے اور وہ ویل وہی پہ رک جاتا ہے سب لوگ دیکھ کے حران رہتے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کیا طاقتور بلڑی ڈیمن انرجی اس کے اندر سے آ رہی ہے آخر یہ کیا ہے اور اس نے ویل کو ایک ہی بار میں کیسے رک دیا سپریٹ ویل کے اوپر رہتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے اوہ میرے پیارے بچے آخر تم کہاں پر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو تم یہاں سب بچ کے نہیں جا سکتے ہو اور اس طرف ہی لوگ کہہ رہے ہوتے آخر یہ سینئر ہے کون یہ کتنے زیادہ پاورفول ہیں اور ان کی تیریفائنگ پاور کو تو دیکھو انہوں نے اس ماسٹر کو یوں ہی ایسے پکڑ لیا اور اس طرف یہ سپریٹ کہہ رہا ہوتا ہے آخر تم لوگ کی اقتصمت بہت زیادہ اچھا ہے کیونکہ میرے ماسٹر لنگ یان میرا انتظار کر رہے ہیں ورنہ تو آخر تم سبی کو میں دکھائی دیتا کہ میں کون سے چیز ہوں مطلب سب کا انرجی ایک چاپ کر لیتا ہے اور یہ سوچ رہا تھا کہ کیا پاورفول آدمی ہے اور اوپر سے اس کا بھی ایک ینگ ماسٹر ہے اور اس طرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کے مین ہیڈ ہوتے ہیں وہ اپنے سارے بندوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی اس مستریوس پاور ہاؤس یعنی لنگ یان کو ڈھونے گا میں اسے ریبارڈ دوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارا دشمن بنے ہمیں اسے اپنا دوست بنانا ہے اور یہ خوشت کر دیتے ہیں کہ آپ سے اگر کسی کو بھی اس کے بارے میں پتا چلے تو مجھے ترنٹ آ کر بتا ہے اور ہماری دوستی ہو جائے اور اس طرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سپریٹ کہہ رہا ہوتا ہے ماسٹر کیا آپ ان دونوں کو اٹھانے والے نہیں ہیں یعنی ان سے کہہ رہا ہوتا ہے گی نا ان دونوں کو اگر میں بیچ راستہ میں اٹھا دوں گا تو ہمارے کے لئے مسکلے اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی اسی لئے تم انہیں شو فیملی میں جا کر رکھ دو اور فیلال کے لئے میں جا رہا ہوں ابھی ملیٹری کیمپ میں کیونکہ مجھے وہاں سے ملیٹری کے کچھ ریوارڈز بھی تو اٹھانے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر تمہیں کوئی مٹیریل مل جائے اس ڈیمن پل کو ریفائن کرنے کے لئے تو تم وہ لاکر مجھے بھی دے سکتے ہو اور دیکھ لینا تمہیں بھی اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو مجھے بتا دینا سین چینج ہوتا ہے اس طرف ہمیں شو فیملی کو دکھایا جاتا ہے لیکن یہ شایو کی شو فیملی ہی ہوتی ہے لیکن یہ جو کیپٹل کا مین ہوتا ہے نا وہاں والی مطلب ایک دم مین ہیڈ والا کیونکہ پتا ہے نا چائنیز پرانا میں بہت ساری فیملیز الگ الگ حصوں میں ڈیوائیڈ تھی اور یہ جو بندہ ہوتا اپنے فادر کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے سارے ارنجمنٹس ایک دم اچھی طریقے سے کٹ لی ہے اس کے فادر کہہ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے شایو کے انکل لگیں گے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ فیوچر میں ہماری شایو فیملی کے بزنس میں شایمن فیملی ٹانگ ضرور آیا گی اور ویسے اس کا کیا ہوا پرنس پرنس کا ابھی کیا بات چل رہا ہے اور وہ سب ویسے بھی اب ہماری شایو فیملی دیکھنا کیپٹل میں سب سے طاقت اور فیملی بننے والی ہے تب یہ اپنے ڈیٹ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ ذرا بھی جندہ مت کریے ویسے ہم نے ان پر پورے ایک دم نظر بنائے رکھا ہوا ہے حالانکہ ایک نیوز ہے جو مجھے آپ کو دینی ہے پتہ نہیں یہ بات سچ ہے یا پھر جھوٹ ہے اس کے ڈیٹ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں ہاں جو بھی نیوز ہے تم مجھے بتاؤنا کیا دکت ہے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جو پرسن پرنس کے ایک دم نیکسٹ کھڑا ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہ ففت گرینڈ فادر کا ڈیسنٹ ہے لیکن پرنس کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے ففت گرینڈ فادر یعنی شایو کے گرینڈ فادر یہ سب ہی ایک ہی تو رہتے ہیں اور ادھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کیا کہ انکل بو مرے نہیں ہے کیا ان کے پیچھے بھی ابھی ایک بہت بڑا سیکرٹ چھپا ہوا ہے تب وہ پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ آخر اس ڈیسنڈنٹ کا کیا نام ہے ڈیسنڈنٹ یعنی ونشج کا کیا نام ہے انکل بو کا میں چاہتا ہوں کہ تم ارنج کرو میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں لیکن یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ ففت انکل پہلے ہی گزر چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کا وہ جو انشج ہے وہ ایک ریموٹ ماؤنٹین ایریا میں رہتا ہے بہت ہی گریب جگہ سے رہتا ہے لیکن یہ کہہ رہے ہوتا ہے کہ بس میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا ہے کہ آخر وہ کہاں رہتا ہے کیا کرتا ہے میں نے تم سے یہ پوچھا ہے کہ مجھے اسے دیکھنا ہے جاؤ اور ارنجمنٹ کرواؤ مجھے اس انسیڈنٹ کے بارے میں اپنے فادر کو بتانا ہی پڑے گا اس کے فادر یعنی جو شایو رہتی ہیں اس کا گرنڈ فادر ہی لگے گا اور بول رہے ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنے فادر کو پرانے انسیڈنٹ کے بارے بتا دیا تو ہو سکتا ہے وہ کچھ کڑی سے کڑی ملا دے اور اس سے ہماری شو فیملی کو ہی فائدہ ہونے والا ہے سین چینج ہوتا ہے ادھر ہمیں دو دن کے بعد کے سین کو دکھایا جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے شیمن فیملی آپ کو تو یادی ہوگی یہ جو بندہ رہتا ہے بہت خوش رہتا ہے کیونکہ اب یہ سکنڈ رینگ کورنر میں پرموٹ ہونے والا تھا اور وہ سپ شو فیملی کے وجہ سے ہونے والا تھا کیونکہ آپ کو وہ میریج کانٹریکٹ تو یادی ہوگا اگر ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے سکنڈ میں ہو جائے گا اور یہ بھی بہت زیادہ خوش رہتا ہے یہ تو کافی زیادہ کمال کی بات ہے اور آپ کو تو بتائیں کہ اس کا ہماری یعن کے ساتھ بہت زیادہ پنگا چل رہا ہے تو یہ ہمارے یعن کو بہت بری طریقے سے مارنا چاہتا ہے اور بیزت کرنا چاہتا ہے اور یہی سوچ کر یہ بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا کہ چلو اب فائنلی ایک لیول زیادہ اوپر بڑھ جاؤں گا شو فیملی کے وجہ سے اب دیکھو یہاں پر فائنلی ڈراما کچھ زیادہ ہی ہے مطلب بہت زیادہ ہونے والا ہے اور تم لوگ کو دھیان سے دیکھنا پڑے گا ورنہ تم لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے ٹھیک ہے تو میں نے بتا دیا تھا تم لوگ کو ٹائمنگ اور کچھ کچھ آدھا ہے چالیس منٹ بعد ہی ویڈیو آنے والا ہے ٹھیک ہے تو تم لوگ ریڈی رہنا چالیس چالیس منٹ کے بعد ہی ویڈیو آنے والا ہے اور سارے تین بجے سے ہی شروع ہو گیا تھا اگر اس سے پہلے والا اپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو ایک بار جا کر اسے بھی دیکھ لینا ٹھیک ہے دوستو تو پھر ملتے ہیں ہم سب سے نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے گوڈ بائی